آج کل یہی ٹاک آف ڈی ٹاؤن ہے اور ایک لینڈ مارک جو ہمارا شاپنگ پلازا تھا اس کو آگ لگی انفورچنیٹلی اس میں کمیٹی ہم نے بنا دی ہے کمیٹی کی کل بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے آن سپاٹ ہوئی ہے اس میں سارے ٹکنگی میمبرز موجود ہیں ان کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ دیکھیں کہ آگ کی وجہ کیا تھی نمبر بن اور سبسیکونٹی یہ ڈیٹرمنٹ کریں کہ آگ پری فائر جو ہماری ارینجمنٹس ہیں جو مینجمنٹ آف ڈی ویری شاپنگ مال اور ڈی پلازا کرنے ہیں وہ پورے تھے کہ نہیں تھے کبھی موق ایکسائز ہوئی یا نہیں ہوئی علام سسٹم بجا نہیں بجا ان کے ہائیڈنٹس کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے سپنڈی سسٹم ہے نہیں ہے وہاں جو سٹاف موجود ہے وہ ٹرینڈ ہے اس سے کہ نہیں ہے کتنی بار نے موق ایکسائز کی کتنی بار سٹیکوٹرز کو آن بوڈ لیا یہ ساری چیزیں وہ دیکھیں گے اور وہ پھر ڈیٹرمنٹ کریں گے کہ جی اس میں کتنی کو کوتائی گمڑن کی طرح سے ہوئی ہے یا مال مینجمنٹ کی طرح سے ہوئی ہے یا ان کے سسٹم نے کام کیا ہے ٹائملی یا نہیں کیا پھر جب وہاں علام بجا بھی ہے تو لوگوں کو نکالنے کا کیا طریقہ ہوا ان کو سٹاف کتنا ٹرینڈ سا کس راستے سے عوام نکلی ہے مین انٹر سے نکلی ہے یا انویجیس انٹر سے نکلی ہے انویجیس کتنے بنے ہوئے پلانڈ ہے نہیں ہے اس پر میڈیلیشن ہے نہیں ہے وغیر وغیر شاکرز اب مجھے دیکھیں پولٹیکل بات پر وائی وڈ آئی بھی کومنٹنگ میرا کام نہیں ہے یہ ہاور میں نے تو آپ کی ساری ایڈویسٹیٹیو باتیں تھی ساری بتا دی ہم نے تو وہ کام کیا ہے جو کوئی بھی ہوتا تو یہ کرنا چاہیے تھا دیکھیں اگین میں نے کہا کہ جانی نقصان کو بچانا تو ہماری اولین پریورٹی ہے تو اگین اسی کو بچانے کے لئے ہم نے یہ ایکشن لیا ہے آپ ویسے بھی دیکھ لیں مطلب پاکستان میں بہت جگہ آگ لگتی ہے اور ہر جگہ کو سیل کیا جاتا ہے کہ جب تک یہ ڈیٹا منٹ کیا جا سکے کہ جی کوئی اس میں اسٹرکچرز فالٹ تو نہیں ہے کہ یہ دوبارہ کوئی بیڈلنگ گرے نمبر ون نمبر ٹو آپ نے دیکھا کہ ہم نے تو بالکل یہ بھی اس پر کشورنس کی کہ کسی کی کوئی ایک سوئی بھی چوری نہیں ہوئی ایک سوئی بھی کسی کی وہاں چوری نہیں ہوئی ورنہا اثر بائید اس طرح کے موقع پر یہ بہت ساری آس ساتھ ہوتا ہے سو الحمدللہ we did our best تمام ٹیمز وہ دتنے دپارٹمنٹ سے پاٹسپیٹ کیا they all did their best باقی رہی political بات اس میں ہمارا مدلہ بیزن مجھے کمنٹ بھی نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے ہم نے تو بالکل ایک سٹیٹ لائن میں administratively whatever we thought best at that time we did it کل اس نے ایک میٹنگ کر لی ہے انڈی پینڈی پیڑی کہتے ہیں اگرہی ریسکیو 2122 پنڈی کے لوگ بھی ڈالا میں تاکہ وہ ایک ثرڈ پارٹی ہیں وہ بھی آکے اس میں بتائیں کیونکہ انہوں نے بھی پاٹسپیٹ کیا تو انشاءاللہ وزن فیو ڈیز وہ میرے رکھے وہ چیزیں آ جائے گی number one یہ ہو گئی number two technical committee ہونے لگی ہے وہ technical committee ہونے اس میں ثرڈ پارٹی ہوتی ہوگی اسے دیا کا حملہ بھی ہوگا کیونکہ اس وقت سیل کیا ہوا ہے ہم نے we don't want کہ ہم کسی کو تقریب دیں but again human life کو save کرنا ہماری سب سے priority ہے تو ہم نے سیل اس وقت کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس tower کو کچھ ہوتا ہے بج کرتا ہے یا گرتا ہے تو اس کا impact دوسرے towers پر آئے گا so that is the only reason کہ ہم نے human life save کرنے کے لیے اس کو سیل کیا ہوا ہے however جن لوگ کو سمان پڑھا ہوا ہے ہم کل سے بالکل لوگ آ رہے ہیں اپنا سمان جو لے جانا چاہ رہا ہے وہ بالکل آپ کے لے جاتے ہیں سر دیکھیں یہ بڑا absolute سوال ہوتا ہے کمیٹی کو میں یہ کہوں کہ 24 گھنٹے میں report کو کرے وہ اتنی بڑا plaza ہے جس کی چیزیں بہت ساری دیکھنی ہے تو اس کو ہم نے گزارش کی ہوئی ہے کہ وہ چیزیں clear کریں بہت شکریہ